وَفِي مِثْلِ شِعْرٌ كَمْ عَمَّتٍ عَمَّتًا عَمَّتٌ لَكَ يَا جَرِیرُ وَخَالَتٍ فَدَعٌ جَي سَلَاسَتُ أَوْجُهٍ وَقَدْ يُحْذَفُ فِي مِثْلِ كَمْ مَالُكَ وَكَمْ ظَرَبْتَ کم کے بارے میں مصنف نے آپ کو بتلایا کہ کم دو قسم پر ہے ایک کم استفامیہ ہے اور ایک کم خبریہ ہے کم استفامیہ نام سے ظاہر ہے استفام کے لیے آئے گا اور کم خبریہ کس لیے آئے گا خبر دینے کے لیے آئے گا اور ان دونوں میں فرق بتلایا تھا کہ کم استفامیہ کی تمیز کیا آئے گی مفرد منصوب آئے گی اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور بھی آ سکتی ہے اور جمع مجرور بھی آ سکتی ہے بھئی جمع مجرور تو اب آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وفی مِثْلِ کم عمتن یا کم عمتن یا کم عمتن لکا یا جریر وخالتن یا خالتن خالتن بے ثلاثت اوجوہن اس میں تین وجہیں پڑھنا جائز ہیں تین وجہیں جے اس کا دوسرا یہ شیر ہے مہرانہ ایک مصرہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور دوسرا مصرہ دیکھئے شاید آپ کے حاشیے میں ہو فَدْعَاؤن قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي لکھا ہوا ہے جی اس سے بھی نشان لگا لیجئے کہتے ہیں اس قسم کی مثالیں جیسے کم عمتن لکا یا جریر وخالتن فَدْعَاؤن قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي اس قسم کی مثالوں میں ثلاثت اوجوہن تین وجہیں اعراب جائز ہیں بھئی تین وجہ اعراب پڑھنا جائز ہیں اس قسم کی مثالوں میں بھئی سو سے پہلے تو شیر کا ترجمہ سن لیجئے بھئی اگر اس کم کو ہم کیا بنائیں استفامیاں تو پھر استفام ہو جائے گا اور کم خبریاں بنائیں تو پھر خبر ہو جائے گی مثالوں خبریاں بناتے ہیں کیا بانا ہوگا جائز استفامیاں بناو پہلے بھئی کم عمتن لکا یا جریر تیری کتنی پھوپیاں ہیں اے جریر وخالتن اور تیری کتنی خالائیں ہیں فَدْعَاؤ اَفْتِرے ہاتھ پاؤں والی قَدْ حَلَبَتْ حال آباد کے تحقیق حال آباد کا مانا ہوتا ہے دودھ دوھنا دودھ نکالنا بھئی جانور کا قاض حال آباد کے انہوں نے دودھ نکالا ہے علیہ مجھ پر یعنی میرے لیے عشاری دت ماہ کی حاملہ ہونٹنیوں کا اے جریر تیری کتنی تیری کتنی پھوپیاں ہیں اور کتنی خالائیں ہیں ٹڑے ہاتھ پاؤں والی جنہوں نے میرے لیے دودھ نکالا ہے دس ماہ کی حاملہ ہونٹنیوں کا یہ ہے شیر کا ترجمہ بھئی اگر استفامیاں اگر خبریاں بنائیں تو پھر اے جریر تیری بہت سی فوپیاں اور تیری بہت سی خالائیں ہیں ٹڑے ہاتھ پاؤں والی جنہوں نے میرے لیے دس ماہ کے حاملہ ہونٹنیوں کا کیا کیا ہے دودھ نکالا ہے جب جمعہ سمجھ میں آیا بھئی تو اس قسم کی مثالوں میں صاحب کاکیہ فرماتے ہیں تین وجہیں احراب پڑھنا چاہیز اس قسم کی مثالوں سے کیا مراد ہے بھئی جہاں پہ کم استفامیاں اور کم خبریاں دونوں کا احتمال ہو جہاں کم کا استفامیاں ہونے کا بھی احتمال ہو اور یہاں پر ہم کم کو استفامیاں بھی بنا سکتے ہیں اور کم کو تو ایسی مقامات جہاں کم کو استفامیاں بنانا بھی جائز ہو اور خبریاں بنانا بھی نیز آگے کیا رہا ہے کم کے آگے مولانا امہ اس امہ کو آپ چاہیں تو کم کی تمیز بنا دیں بھئی استفامیاں ہو تو کیسے پڑھیں گے کم کم امہ تن تمیز کیا ہوتی ہے استفامیاں کی منصوب تو کم امہ تن پڑھیں آپ چاہیں تو اس کو مجرور پڑھیں کم امہ تین اس صورت میں کم کونسا ہو جائے گا کم خبریاں ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو اس کو مرفو پڑھیں بھئی کم ہم متن لکا بھئی کم کی تمیز تو یا منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے یا مرفو کیسے آئی بھئی کم کی اس کو ہم نے تمیز بنایا ہی نہیں ہے بلکہ تمیز محضوف ہے بھئی تمیز کیا ہے محضوف ہے تو یہاں تمیز کو محضوف نکالنا بھی جائز اور اسی امہ کو تمیز بنانا بھی جائز بھئی صورت سمجھ میں آئی تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں اس قسم کی مثالوں میں جہاں کم کو خبریاں بنانا بھی جائز کم کو استفامیاں بنانا بھی اور جہاں پر کم کی تمیز کو مذکور مذکور کو تمیز بنانا بھی جائز یا تمیز کو محضوف نکالنا بھی جائز ایسے مواقع پر تین وجہ جائز ہیں یعنی تین وجہ احراب پڑنا جائز کس قسم کے مثالیں مراد ہیں کم کو استفامی اور خبریاں دونوں بنانا جائز اور آگے اس کی تمیز کو مذکور و محضوف دونوں طرح ماننا جائز ہو اس میں تین وجہیں تین وجہیں جائز تو یہ شیر مولانا ترجمہ میں نے آپ کو بتلا دیا آکے یہ شیر فرزدک کا ہے بھئی فرزدک بڑا مشکور شاعر گزرا ہے پہلی صدی کا بھئی پہلی صدی ہجری کا بڑا مشکور شاعر گزرا ہے بھئی فرزدک بھئی یہ جریر ایک اور بڑا شاعر یہ بھی پہلی صدی کا شاعر ہے اس کی مضمت بیان کر رہا ہے ہجم کر رہا ہے یاد رکھو شعارہ کے کلام کو نخو وغیرہ کے اندر کلام عربی کے اندر بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کا شاعر ہو زمانہ جاہلیت کا شاعر ہو تب بھی اس کے کلام کو کیا کیا جاتا ہے بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے اور اسلام کے یا اسلام اس نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہو اور اسلام کا زمانہ بھی پایا ہو تو ایسے شاعر کا بھی کلام بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں ایسے شعارہ کو کہتے ہیں مخضر امین کیا کہتے ہیں ویسے آپ کو ایک فائدے کی بات بس دارا ہوں مخضر امین ہا ہے زاد ہے مخضر امین ایسا شاعر جس نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہو اور اسلام کا زمانہ بھی بایا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب اسلام کھیلنا شروع ہوا اور تیسرے وہ شعارہ جو اسلام میں پیدا ہوئے بھئی اسلام پہلی صدی تک پہلی صدی تک تو شعارہ گزرے ان کے کلام کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے بات والے شعارہ کے کلام کو بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا جاتا تو یہ فرزک کا شیر ہے والا نا اور یہ پہلی صدی کا شاعر ہے بھئی یاد رکھو عرب کے اندر شعارہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی شاعر قوم کا بیتاج بادشاہ ہوا کرتا تھا سارے قوم اس کا احترام کرتی اس کے عزت کرتی اس کو سارا آنکھوں پر بٹھاتی تھی سمجھ میں آیا اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے سردار ہوتے تھے شعارہ کو راضی رکھتے تھے ان کو انعامات اور ہدایہ وغیرہ دیا کرتے تھے شعارہ بھی ان کی تعریف میں اشار و قصیدے کہتے تھے اور پھر وہ بڑے بڑے انعامات دیتے تھے شعارہ سے لوگ بڑا ڈرتے تھے اتنے تلوار سے نہیں وہ لوگ ڈرتے تھے جسنا وہ شعارہ سے ڈرتے تھے اس لیے کہ عرب کے اندر عربوں کا حافظہ بڑا قوی تھا اشعار بہت جلدی پورے عرب میں پھیل جائے کرتے اور مشہور ہو جاتے لہذا اگر کوئی شاعر کسی کی مضمت کے اندر کوئی شعر کہہ دیتا اس کی ہجو بیان کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اس کی برائی بیان کرتے ہوئے وہ شعر آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں مشہور ہو جاتا ہر ہر شخص کی زبان پر ہوتا تو لوگ بڑا ڈرتے تھے شعارہ سے کہ ہماری طرف اس کا رخ نہ ہو جائے ہمارے خلاف کوئی شیر نہ کہہ دے تو سردار بڑے بڑے جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے اور بادشاہ شعارہ کوئی بڑے انعامات ہی کرتے تھے تو یہ ایک ہی زمانے کے شعارہ ہیں مارا نا پرزدق اور جری بہت بڑے شاعر دونوں مارا نا چوٹی کے شاعر ہیں عربی کے ان دونوں میں آبت میں مخالفت تھی ایک دوسرے کے خلاف بھی شیر کہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف بھی شیر کبھی کہا کرتے تھے تو یہ بھی شیر مارا نا پرزدق نے کہا ہے اور جری بڑا چوٹی کا شاعر ہے اس کی ہجو بیان کر رہا ہے مضمت برائی بیان کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی مضمت بیان کر رہا ہے تو پہلے آئیے ذرا تراکیب دیکھ لیں بھئی بھئی اس قسم کی مثالوں میں تین وجہیں اعراب پڑھنا چاہیز تین وجہیں اعراب اب تین وجہیں اعراب کس کے اندر بھئی کام کے اندر یا عمہ کے اندر دونوں طرف کے قول ہیں بعض علماء کہتے ہیں صاحب کافیہ کی کیا مراد ہے بھئی تین وجوہ اعراب کس میں جاری ہوں گی کام کے اندر بعض کہتے ہیں بھئی اس کی تمیز جو آگے آ رہی ہی ہے جو لفظ ہے اس کے اندر کتنی وجوہ اعراب جاری ہوں گی تین بھئی یعنی عمہ تن پڑھنا بھی جائز منصوب عمہ تین مجرور پڑھنا بھی جائز عمہ تن مرفو پڑھنا بھی جائز بعض کہتے ہیں تو اس میں تین وجوہ اعراب بعض کہتے ہیں کیا مراد ہے کم کم کے اندر تین وجوہ اعراب پڑھنا جائز ہیں کم میں کونسی تین وجوہ اعراب ایک وجہ اعراب کہ کم کو منصوب مانا جائے مفہول مطلق ہونے کی بنا پر کس بنا پر منصوب ہوگا محلن مفہول مطلق ہونے کی بنا پر یا مالانا یہ منصوب ہوگا دوسری وجہ عراق منصوب ہوگا مفہول فی ہونے کی بنا پر کس بنا پر اور تیسرا کہ مرفو ہوگا مفتدہ ہونے کی بنا پر تو کم کے اندر بھی تین وجوہ عراق ایک رفا والی اور دو نصب والی رفا والی کس بنا پر یا مرفو کیوں ہوگا مفتدہ ہونے کی بنا پر اور دو وجہ عراق ہیں نصب کی ایک منصوب کس وجہ سے ہوگا مفہول مطلق ہونے کی بنا پر اور دوسری وجہ نصب کی کیا ہے مفہول فی ہونے کی وجہ سے وجہ سمجھ گئی بھئی تو بعضوں نے کہا تین وجوہ عراق مراد ہیں سمیت جو آگے آ رہی ہے اس کو مرفو بھی پڑھنا جائز منصوب بھی اور نجرور بھی اور مجرور بھی اور بعضوں نے کیا کہا اس سے کیا مراد ہے کم خود مراد ہے کم کے اندر تین وجوہ عراق جائز ہیں کون کون سی تین وجوہ عراق ایک رفا والی اور دو نصب والی یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی میں نے بتایا کہ کم کو مرفو بنا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہوگا مبتدہ مبتدہ وہ کہتے ہوگا دیکھئے بھئی غور نظر رکھئے بھئی شیر کے دونوں مصروں پر نظر رکھنی ہے آپ نے بھئی کم کو چاہے استفامیہ بناو چاہے خبریہ بناو اور آگے عمہ کو اس کی تمیز بنا دو اگر کم کو استفامیہ بنائیں تو کیسے پڑھیں گے کم عمہ تن کم اب یہ مبتدہ ہے اور خبر کیا ہے خبر اگلے مصرے میں ہے قد حلبت علی عشاری قد حلبت علی عشاری سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس کی خبر ہوئی کم کو خبریہ بناو بھئی کم عمہ تن کم عمہ تن یہ کیا ہے مبتدہ اور خبر ہوئی ہے قد حلبت علی عشاری تو دیکھو کم کو چاہے استفامیہ بناو اور کم کو چاہے کیا بناو خبریہ بناو آگے عمہ تن کو اس کی تمیز بناو اگر استفامیہ بنایا ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے عمہ تن اور اگر اس کو خبریہ بنایا ہے تو کیا پڑھیں گے عمہ تن اور دونوں صورتوں میں یہ مبتدہ ہے اور قد حلبت علی عشاری یہ کیا ہے اس کی خبر ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ ایک وجہ کم کے اندر دوسری وجہ کہ کم کو ہم نے منصوب بڑھ بنایا اور کس بنا پر بھئی مفول مطلق کم کو چاہے کوئی اسی طرح چاہے استفامیہ بناو جائے خبریہ یہ سب میں آئے گا یہاں ہم مفول مطلق بناتے ہیں کم حلبتن کم کم حلبتن کم حلبتن یہ مفول مطلق ہے کس کے لئے حلبت کے لئے کم حلبتن بھئی حلبہ ہوئی مصدر ہے یا نہیں مصدر ہے حلبت کا تو یہ کیا بن جائے گا مفول مطلق بن جائے گا بھئی مفول مطلق اور پھر چاہے کم اس میں بھی کم استفامیہ بنانا بھی جائز کم خبریہ بنانا بھی کیسے پڑھیں گے کم حلبتن یہ بھی جائز کم حلبتن یہ بھی جائز کم حلبتن پڑھا تو یہ کیا ہے کم حلبتین پڑا تو یہ کیا ہے سورہ سمجھ میں آئی تو جب ہم نے اس کو کم حلبتن یا کم حلبتین پڑا تو یہ کیا واقع ہوا مفول مطلق ہوا کس کے لئے قد حلبت کے لئے مفول مطلق ہوا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو یہ اس کے لئے مفول مطلق ہوا اور قد حلبت ابھی بھی خبر ہے بھائی کس کے لئے خبر ہے آگے عمتن لکہ یہ مبتدہ ہے والانا عمتن لکہ کیا ہے مبتدہ اور قد حلبت اس کی کیا ہے خبر اور اسی خبر میں جو حلبت فیل آ رہا ہے یہ کم حلبتن یا کم حلبتن اس فیل کے لیے کیا ہے معقول مطلق ہے ترکیم سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جی تیسری وجہ اعراب کم کے اندر کہ اس کو کیا پڑھیں یہ منصوبی ہوگا لیکن کس بنا پر مفولتی ہونے کی بنا پر کہ یہاں پر حلبہ محضوف نہ نکالیں تمیز بلکہ مرہ نکالیں مرہتن کم مرہتن یا کم مرہتن مرہ کا کیا معنی مرہتن کا مرتبہ مرتبہ اور مرتبہ مرہتن یہ بزرس ہے مولانا مفولتی واقعہ وقت ہے مرتبہ میں نے اسے ایک مرتبہ اس کی پٹائی کی میں نے دو مرتبہ اس کی پٹائی کی میں نے تین مرتبہ اس کی پٹائی کی مطلب کتنے مرتبہ تین زمانوں میں کی الگ الگ تین تو یہ زمانے کا نام ہے بھئی تو کم مرہتن نکال لیں تو یہ تو ذرف ہے آگے تو یہ کم کیا واقع ہوگا مفول فی واقع ہوگا اسی حلبت کے لئے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کم مرہتن یہ کم کونسا ہوا استفامیاں کم مرہتن یہ کم کونسا ہوا تو کم مرہتن کم مرہتن کم حلبتن کم حلبتن کم عمتن کم عمہ تین یہ بھئی دیکھا اس تینوں کے اندر استفامیاں بنانا بھی جائز اور خبریاں بنانا بھی جائز اور نیز عمتن کو تمیز بنانا بھی جائز اور تمیز کو محضوخ نکالنا بھی جائز اور محضوخ پھر مرہتن بھی نکال سکتے ہیں اور حلبتن بھی نکال سکتے ہیں اور تمید چاہے مراتن نکالیں چاہے حلبتن نکالیں چاہے عمتن کو تمیز بنائیں تینوں کے اندر جب کم کو اس سے فامیب بنائیں گے تو ان سب پر کیا پڑھیں گے نصب کم مراتن کم حلبتن کم عمتن اور اگر کیا بنائیں اس کو خبریہ تو اس میں پھر کس طرح پڑھیں گے مججر پڑھیں گے کم مراتن پڑھیں گے اگر مرہ نکالا حلبہ نکالا تو کم حلبتن بھی پڑھیں گے اور اگر کوئی بھی محضوب نہیں مانا بلکہ عمتن کو بنایا تو پھر کیسے پڑھیں گے کم عمتن خبریہ کے صورت میں ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تو کم کے اندر مولانا دونوں وجوہ اس کم کو استفامیہ بنانا بھی جائز خبریہ بنانا بھی جائز اس کی تمیز کو محضوب نکالنا بھی جائز اور اسی مذکور کو اس کی تمیز بنانا بھی جائز تو کم کے اندر تین وجوہ اعراب میں نے بس لا دیں اور عمہ کے اندر بھی تین وجوہ اعراب آپ کو پتا چل نہیں بھئی ایس تو کیا کہ عمہ تن پڑھیں کیوں بھئی کس بنا پر عمہ تن پڑھیں گے کم کو استفامیہ بنایا اور عمہ کو اس کی کیا بنایا تمیز یہ عمہ تن پڑھنا بھی آپ کو پتا چل گیا یہ بھی جائز کس بنا پر کم کو خبریہ بنایا مضاف اور عمہ تن اس کی تمیز ہے مضافون الہ ہے مجرور ہے اور عمہ تن مرفو پڑھنا بھی جائز کس بنا پر کہ یہ مبتدہ ہے اور کم کی تمیز یہ ہے ہی نہیں کم کی تمیز تو مرہ یا حلبہ ہم نے کیا کہ محضوخ نکالی بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو اس میں بھی تینوں وجوہ اور یاد رکھو یہ لکا یہ صفت ہے عمہ کے لئے بھئی آپ کو ذاتہ میں نے بتلایا تھا بھئی نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتے ہیں صفت عمہ ہے نکرہ اور اس کے بعد لکا جار مجرور آیا تو اس کو اس کے لئے کیا بنا دیں گے صفت عمتن ثابتتن لکا ایسی پھوپیاں جو ثابت ہیں تیرے لئے یعنی تیری پھوپیاں یعنی تیری پھوپیاں یا جریر اے جریر و خالہ خالہ کا آتف اسی عمہ پر ہے بھئی عمہ کو مرکو پڑھو گے تو خالہ کو بھی خالہ اس پر بھی رفائے گا عمہ پر نصب آئے گا تو خالہ پر بھی کیا آئے گا نصب اور عمہ پر جار آئے گا تو خالہ پر بھی کیا آئے گا جار فدعہ کا معنی ہے ٹیڑے ہاتھ پاؤں والی بھئی ٹیڑے ہاتھ پاؤں والی اور یہ صفت ہے خالہ کی بھئی اور خالہ پر رفع پڑھیں گے تو فدعہ پر بھی رفع خالہ پر نصب تو صفت پر بھی نصب خالہ پر جار تو صفت پر بھی جار بھئی لیکن صفت موصوف کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے البتہ خالہ کا لفظ تو منصرف ہے لیکن فدعہ کا لفظ غیر منصرف ہے بھئی اس پر غیر منصرف والا اعراب پڑھنا بھئی حالت رخی میں کیسے جس پر غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آتے تو یہاں تنوین نہیں آئے گی تو رخم کی صورت میں کیسے پڑھیں گے خالتون فدعاؤ اور نصب کی صورت میں خالتن فدعاؤ اور جر کی صورت میں خالتن فدعاؤ کیونکہ غیر منصرف پر جر کس کی صورت میں آتا ہے نصب ہی کی صورت میں آتا ہے بھئی تو یہ غیر منصرف ہے بھئی سمجھ میں آئے فدعاؤ حمراء کی طرح حمراء وصفیت بھی ہے وصف ہے اور تانیس بھی ہے اس کے اندر بھئی بلکہ اس کے آخر میں تو علیف تانیس آ گیا علیف ممدودہ اور یہ علیف تانیس خود دو سببوں کے قائم مقام ہوا کرتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی اور فدعاؤ بھئی صرف یہ خالہ کی صفت ہے خالہ کی سمجھ میں آیا اور تو اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف وہ خالہ ٹیڑے ہاتھ پاؤں والی ہے بلکہ پھوپی کے لیے بھی وہی صفت ہے لیکن وہاں سے حضب کر دیا وہاں ذکر عمہ کے لیے فدعہ صفت ذکر نہیں کی کیونکہ اس پر آگے آنے والا فدعہ کیا کر رہا تھا دلالت جیسے کہ عمہ کے لیے لکہ صفت ذکر کی اور خالہ سے لکہ کی صفت کو کیا کر دیا حضب کر دیا کیونکہ پہلے ہی صفت کیا کر رہی ہے اس پر دلالت کر رہی ہے تو دونوں کے لیے لکہ بھی صفت ہے اور فدعہ بھی صفت ہے لیکن ایک میں ایک ذکر کی دوسرے میں دوسری اور دوسرے سے حضب کر دیا ہر ایک کو کہ دوسرا اس پر دلالت کر رہا تھا بھئی سمجھ میں آیا تو کوپیاں اور اسی کی مراد ہے خالائیں بھی اسی کی یعنی لکہ دونوں کے لیے صفت ہے بھئی اور ٹیڑے ہاتھ پاؤں والی کوپیاں بھی ہیں اور خالائیں بھی ہیں بھئی دونوں مراد ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے ترکیب کیسے ہوگی مالانا ایک دو جملے بنا کر دکھا دیتا ہوں بھئی کام اس کو کیا بنائیں کہ ہم اس وقت مبتدہ ذرا بناتے ہیں بھئی کام مرفو محلن مبہم ممیز اس کام کو کونسا بنایا میں نے کام اس سے خامیہ عامتا منصوب لفظا اس کی تمیز لیکن ابھی تمیز نہ بناو اس کو بنا لوں موصوب لکہ جار مجرور کس سے متعلق ہوئے ثابتتا سے یا ثابتت سے ثابتتا صغیث میں فائل اس کے اندر یا ضمیر فائل جو کس کو راجے عامتا موصوب کو راجے ثابتتا صغیث میں فائل اپنے فائل اور جار مجرور سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ کیا ہوا عامتا کے لئے صفت موصوب صفت مل کر ماتو خنال موصوب صفت مل کر ماتو خنال یا جری روح یہ درمیان میں جملہ معتار رضا ہے بھئی ندا ہے بھئی وہ جملہ جس سے نہ ماقبل سے تعلق ہو نہ مااباد سے تعلق ہو اسے کیا کہتے ہیں جلہ معتار رضا اس کو ابھی چھوڑ دیں واؤ آہر سے عطب اممہ کو کیا پڑھا تھا منصوب تو خالتا بھی منصوب لفظا موصوب فدعاء تو خالتا موصوب فدعاء صفت بھئی اس کے اندر ہیاز امیر ہے جو راجے ہیں خالہ کو تو یہ شب جملہ ہو کر یہ صفت بنے گا خالہ کی تو اممتا لکا ہوا ماتو فدعاء ہوا ماتو جی ماتو فدعاء اپنے ماتو سے مل کر یہ کیا ہوئی تمیز ہوئی کم کے لئے مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبددہ اور قد حلبت علیہ عشاری پورا جملہ اس کی خبر ترکیم سمجھ میں آئی قد حلبت علیہ عشاری یہ کیا ہے حلبت فیل یہ ضمیر اس کے اندر فائل علیہ جار مجرور مل کر متعلق کس حلبت سے عشاری یہ مضا مضا فیل مل کر یہ مفعول ہے حلبت کے لئے دودھ نکالا انہوں نے کس کا دودھ دس ماہ کی حاملہ انہیوں کا تو عشار یہ مضا منصوب ہے کیونکہ آپ نے پڑھا کوئی بھی اسم مضا ہو یا متقلم کی طرح تو اس کا عراب تین وں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو عشار بھی تقدیرا کیا ہے منصوب ہے تو یہ خبر ہوئی مفتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اگر آپ نے کم استقامیہ بنایا تھا ورنہ خبریہ ہو جائے گا اور پھر فرق یہ خبر اسی میں اگر خبریہ آپ پڑھیں گے تو بنائیں گے تو کیسے پڑھیں گے کم یہ کیا بن جائے گا متداثرہ اور قد حلبت علی عشار یہ اسی کی خبر اور اگر اس کم کو منصوب پڑھیں تو پھر منصوب پڑھنے کی صورت میں اس میں مفہول مطلق بنانا بھی جائز اور مفہول فی بنانا بھی اگر مفہول مطلق بنائیں کیسے کم حلبتن یا کم حلبتن کم حلبتن ہو تو کم کون سا اتفام اور حلبتن آگے یہ کم مبہم ممیز منصوب ہے اور حلبتن اس کے تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفہول مطلق ہوا کس کے لئے ہے خاد حلبت حلبت فیل کے لئے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر کم حلبتن پڑھیں تو پھر بھی مفہول مطلق ہی بنے گا البتہ کم کون سا ہو جائے گا خبر یہ مفہول مطلق ہوا قد حلبت کے لئے اور قد حلبت علی عشار یہ پورا اب بھی خبر بنے گا لیکن اب کس کے لئے خبر بنے گا جی عمت لکا وخالت فضع امت کیا ہے موصوب لکا اس کے صفت موصوب صفت مل کر ماتوف علی وحرف عطق خالت موصوب فضع اس کے صفت موصوب صفت مل کر ماتوف ناتوف علی اپنے ماتوف سے مل کر مبتدا اور قد حلبت علی عشار یہ ساری کیا ہے اس کی خبر ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح اگر آپ کم مرات یا کم مرات پڑھیں مفول فی بنائیں اس کو بھئی کم کو تو کم مبہم ممیز منصوب محل اور مرات اس کی تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا ہوا مفول فی کس کے لیے قد حلبت کے لیے کس حلبت علی عشار یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا خبر اور عمت لک و خالت فضع یہ سارا پھر کیا ہے مفتدا تو جب بھی محلوب نکالو گے تو عمت لک و خالت فضع یہ کیا بن جائے گا مفتدا یہ کیا بن جائے جب بھی محلوب نکالو گے تو عمت لک و خالت فضع وہ اور قد حلبت علیہ اشاری یہ سارا جملہ کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اور اگر عمتن یا عمتن پڑھیں تو پھر اس کو آپ نے تمیز بنا دیا کس کے لئے کم کے لئے اب کم خود مرفو ہوگا اور مبتدہ بنے گا اور قد حلبت اس کے لئے کیا بن جائے گی خبر سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی اچھی درہ اور یہ قد حلبت علیہ اشاری اس کی بھی ترکیب سن لو قد حرف تحقیق حلبت فیل ہی از امیر اس کے اندر فاعل جو راجے ہیں عمہ و خالہ کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی علیہ سبیل البدل عمہ کو راجے پھر خالہ کو راجے بھئی اور علیہ جار مجرور یہ کس سے متعلق ہے حلبت سے کس سے متعلق ہیں اور عشار یہ یہ مضاف مضافلیں ہیں بھئی یاد امیر متقلم کی ہے اور عشار یہ جمع ہے آشارہ کی یہ جمع ہے آشارہ کی بھئی آشارہ دکھ ماہ کے حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں بھئی حربوں کا سب سے قیمتی مال بھئی اونٹ تھے بھئی کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تو یہ اونٹ ساتھ ہوتے فصلیں وغیرہ تو عرب کی زمین ایسی ہے فصلیں تو ایسی کوئی خاص ہوتی نہیں ہے تو انہی اونٹوں کا گوشت بھی کھاتے تھے اور انہی اونٹ سے دودھ بھی انہیں حاصل ہوتا تھا تو یہ ان کا بڑا قیمتی مال تھا سمجھ میں آیا پران میں بھی عشار کا لفت ہے وَعِذَ الْعِشَارُ عُتِّلَتْ اور جب دس ماہ کے حاملہ اونٹنیاں معتل چھوڑ دی جائیں گی چیامت کی حولناکی کا تذکرہ ہے وَعِذَ الْعِشَارُ عُتِّلَتْ جب دس ماہ کے حاملہ اونٹنیاں کیا ہیں معتل چھوڑ دی جائیں گی بھئی یہ دس ماہ کے اونٹ میں نے بتلایا یہ عربوں کا سب سے قیمتی مال تھا اور پھر جو اونٹنی دس ماہ کے حاملہ ہو اس کا تو وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ابھی یہ ایک اور بچے کو جنم دینے والی ہے تو سب سے قیمتی مال ہوتا اور اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا حولناک ہوگا اتنا حولناک کہ انسان دس ماہ کے حاملہ اونٹنیاں بھی کھلی چھوڑ دی جائیں گی انسان ان سے غافل ہو جائے گا سمجھ میں آیا یہ بطور مثال کے ذکر ہے یہ نہیں کہ قیامت کے دن دس ماہ کے حاملہ اونٹنیاں ہوں گی بلکہ بطور مثال کے ذکر ہے کہ اتنا حولناک دن ہوگا کہ اس دن انسان اپنے محبوب ترین چیزوں سے بھی غافل ہو جائے گا اور اپنے ہی نفس کی فکر اسے لگی ہوگی بھئی تو یہ عشار جمع ہے عشارہ کی اور یاد امیر متقلم کی ہے بھئی اور یہ عشار یہ عشار منصوب ہے تقدیراً مولانا یہ مفعول ہے کس کے لیے حلبت کے لیے حلبت کے لیے مفعول ہے منصوب ہے تقدیراً بھئی غلامی آپ نے پڑھا ہے نہیں سولہ کسموں میں سے غلامی کا کیا عراب ہوگا تینوں حالتوں میں عراب تقدیری ہوگا جو بھی اسلام سوائے جوان مذکر سالم کے جب وہ یاد متقلم کی طرح مضاف ہوتا ہے تو تینوں حالتوں میں اس کا عراب کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے جاء غلامی رأیت غلامی مررت بھی غلامی تو یہاں بھی عشاری یاد امیر کی طرح مضاف ہے اس کا عراب تقدیری ہے یہ منصوب ہے حلبت کے لیے جی تو حلبت فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی اور متعلق سے اور اگر کم کو آپ نے مفعول مطلق بنایا تھا تو مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ ہو کر خبر جملہ فعلیہ ہو کر اور اگر آپ نے کم کو کیا بنایا تھا مفعول بھی بنایا تھا تو کیا کہیں گے کہ فیل اپنے فائل مفعول بھی ہی اور مفعول فی اور مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو سورت سمجھ میں آئے بھئی تو شاعر نے اس کے اندر بھئی اچھی طرح ترقیب سمجھ میں آگئے بھئی تین وجوہ حیراب کس کے اندر پڑھیں گے بات کہتے ہیں کم مراد ہے کم تین تو کم میں بھی تین وجوہ حیراب ہیں اور بات نے کیا کہا کم کے آگے جو لفت آ رہا ہے اس کے اندر کتنی وجوہ حیراب پڑھیں گے دین تو کم کے اندر تین وجوہ حیراب کیا ہیں ایک وجہ حیراب یہ مرفو ہوگا کس بنا پر مفتدہ ہونے کی بنا پر اور اس صورت میں عام مطن یا عام مطن کیا بنے گی اس کے لیے تمیز بنے گی کیا بنے گی اور آگے خد حلبت حالی یا عشانی اس کے لیے کیا بنے گی خبر بنے گی اور یہ کونسی وجوہ حیراب تھی مفتدہ اور اگر اس کو اور کیا وجوہ حیراب اس میں جائز منصوب بھئی منصوب کس بنا پر مفتدہ مفتدہ مطنق ہونے کی بنا پر تو آپ نے کیا محضوب نکالا حلبتن بھئی تو یہ مفتدہ مطلق اور اس کو مفتدہ پڑھنا بھی جائز بھئی منصوب بھئی تو اس صورت میں کیا محضوب نکالا آپ نے مرہ تن نکالا اور جب انہیں آپ نے اس کو محضوب اس کے لیے تمیز نکال لی تو آگے جو عامہ کا لفظہ رہا ہے وہ کیا واقع ہوگا مرفو ہوگا کیوں کس بنا پر مرفو ہوگا مفتدہ ہونے کی بنا پر اور حلبت علیہ اشاری اس کے لیے کیا بنے گی خورت خورت بنے گی تو اب اس شیر کے اندر مالا فردق کیا کر رہا ہے یہ جو بیان کر رہا ہے جریر کی جریر کی یہ جو بیان کر رہا ہے مضمت کر رہا ہے مالا کتنی مضمتیں اس نے ایک شیر کے اندر بیان کر دیں آپ ذرا دیکھتے جائیے دیکھو کم لے کر آیا اس کم کو استفامیہ بنانا بھی جائز اور خبریہ بھی آگے دیکھیں آگے فدعا ان پر اس ایک چیز اس نے فدعا ان ذکر کی بھئی کہ وہ جو تیری خالائیں ہیں اور خوبیاں ہیں وہ کیا ہے تیڑے ہاتھ پاؤں والی ہیں تیڑے ہاتھ پاؤں والی ہیں یعنی یہ ایک عیب ان کا بیان کر دیا بھئی یا تو معنی یہ ہے کہ وہ پیدائشی کیا ہے تیڑے ہاتھ پاؤں والی ہیں ان کے خلقت ہی بڑی بری ہے پیدائش ان کی بڑی بری ہے ایک مضامت یہ ہوئی یا یہ معنی معنی کہ میرے لئے دودھ نکالتی ہیں دس ماہ کے حاملہ اٹھنیوں سے یعنی وہ میری خدمت کرتے کرتے ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں کیا معنی ہے دونہ احتمال ہیں یا تو پیدائش مرال ہے ٹیڑے ہیں یا میری خدمت کرتے کرتے ان کے ہاتھ پاؤں کیا ہو گئے ہیں ٹیڑے ہو گئے ہیں جی ایک مضامت ہوئی بارانہ دوسری وجہ کہتا ہے حالابت آلیہ کہ میرے لئے دودھ نکالتی ہیں حالابا کا صلاح علا نہیں آتا حالابا کا صلاح علا نہیں آتا حالا صلاح آتا ہے سقولت کا مثلا تو یہاں سقولت یہ فیل متضمن ہے اس کے معنی کو بھئی کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کی رعایت کر لیتے ہیں یہاں حالابت کے اندر سقولت سقولت کا کیا معنی بوجھ ہو سقولت کے معنی کی رعایت رکھی ہے بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں حالابت میں سقولت کے معنی رعایت رکھی ہے بھئی کہتے ہیں بھئی علا صلاح اس کے دلالت کر رہا ہے صلاح یہ علا کس کہ سقولت بھئی اس کے مناسب کوئی فیل علماء نکال لیتے ہیں جس کی اس نے رعایت رکھی ہوتی ہے شاعر نے یا متقلم نے تو حالابت کا معنی تو ہے دودھ نکال اور اس کے صلاح علا نہیں آتا یعنی علا فیل اس سے متعلق نہیں لیکن اس نے علا ذکر خوگیہ معلوم ہوا اس نے اس کے اندر ایک اور اور معنی کی رعایت رکھی ہے سکولت کے معنی کی رعایت رکھی ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی تو کہتا ہے یعنی سکولت میرے اوپر بوجھ ہے یعنی وہ میری خدمت کرتی ہیں اور میری خدمت کرتے کرتے ان کے ہاتھ پاوٹ دیڑے ہو دے ہیں لیکن مجھے ان کی خدمت پسند نہیں بڑی بوجھ ہے میرے اوپر ان کی خدمت بھئی میرے اوپر کیا ہے ان کی خدمت بڑی بوجھ ہے یہ دیکھا دوسری وجہ مضمت آگئی تیسری مضمت یہ ہے کہتا ہے کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ مجھے اتنے نا پسند ہے کہ ان سے میں اپنی خدمت لینا بھی پسند نہیں کرتا وہ تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے اور خدمت کر رہی ہے لیکن میں اپنے نفس کی اپنے ذات کی خدمت لینا بھی مجھے ان سے پسند نہیں ہے ان سے میں اپنے جانوروں کی خدمت لیتا ہوں کیا کرتا ہوں اپنے جانوروں کی خدمت لیتا ہوں اونٹنیوں خدمت کی تو میں انہیں قابل نہیں سمجھ تھا چوتھی مضمت سنیے عشار ذکر کیا کہ دودھ بھی نکالتی ہیں تو عام اونٹنی نہیں کون سی اونٹنیا بھئی جو دس ماہ کے حاملہ اونٹنیا ہیں ان کا دودھ نکالتی ہے بھئی یہ جو دس ماہ کے حاملہ اونٹنی ہو یہ آسانی سے دودھ نہیں نکالنے دیتی بھئی دودھ نکالنے والے کو تنگ کرتی ہے بڑا مشقت والا کام ہے ان سے دودھ نکالنا میں بھی جانوروں کی خدمت لیتا اور عام جانوروں کی نہیں بھلکہ کون سی اونٹنیا ہیں دس ماہ کے حاملہ اونٹنیا جن کا دودھ نکالنا بھی آسان کو بھی ذکر کیا خالہ کو بھی ذکر کیا کوفی کہتے ہیں باپ کی بہن کو خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو کہتے ہے جریر تیرے صرف باپ کی طرف سے خاندان خراب نہیں ہے یا صرف ماں کی طرف سے خراب نہیں ہے دونوں طرف سے بڑے گھٹیا اور کم درجے کے لوگوں داندان ہے بھئی سمجھ میں آیا خالہ کو بھی ذکر کیا اور کوفی کو بھی ذکر یعنی تو خدمت گزار لوگوں کی اولاد ہے کوئی معزز لوگوں کی اولاد نہیں کتنی مضمتیں ہو گئیں پانچ چھٹی مضمت بھی سن لو بھئی کہتے ہیں کم کے ساتھ ذکر کیا کم استحام ہوئی مجھے پتہ نہیں ان کی تعداد نہیں پتہ پوچھ رہا بتاؤ کتنی ہیں بتاؤ تو یا اس کو کم خبریہ بنالو تو مانا یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں کوئی ایک دو کی بات نہیں ہے چار کی بات نہیں ہے بہت زیادہ تمہاری خوکیاں اور خالائیں جو ہیں وہ یہ میری خدمت کر رہی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح وقد کتاب پہ دیکھ وقد یو حضف فی نحو کم مالو کا وکم زار بتا اور کبھی کبھار حضف بھی کر لیا جاتا تمیز کو جیسے سکھ کتم کی مثالوں میں کم مالو کا کتنا مال ہے تیرا بھئی بھئی یا قرینہ خود ہی بتلا رہا ہے کہ مال کی مقدار پوچھ نا چاہتا ہے یا کم دیرہ من مالو کا اگر اس کو کم اس سے فامیہ بھی بنا سکتے کم خبر بھی تو کم دیرہ من مالو کا تیرا مال بہت کثیر دیرہ ہے یا کم دینار من مالو کا تیرا مال بہت دینار بھائی کم ضربتن ضربتہ معلوم ہوا ضربتہ تو آپ کو پتا ہے کم ضربتہ کتنی پٹائی کی معلوم ہوا مراتن پوچھنا جاتے ہیں کتنی مرتبہ کی کم مراتن ضربتہ اگر اس سے فام ہے یا خبر دینا چاہتے ہیں کم مراتن ضربتہ بہت مرتبہ تُو نے پٹائی کی ہے یا یا ضربتن پوچھنا چاہتے ہیں کتنی ضربتہ کم ضربتن ضربتہ کتنی ضربتہ تُو نے لگائیں یا خبر دینا چاہتے ہیں کم ضربتن ضربتہ تُو نے بہت ضربیں لگائیں صورت سمجھ میں آئی تو کبھی کبھار قرینے وغیرہ کی وجہ سے کم کی تمیز کو کیا تر دیا جاتا ہے حضب جیسے چلیے مرانا بس بہت حالا والمران اللہ علم لحظ کفیدی کلام